بسم اللہ الرحمن الرحیم کردار ادا کیا ان سے آپ کو ملوائیں آج کی شخص یہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی بڑی کانٹریبیشن ہے اس معاشرے کی بہتری کے لیے اور بڑی ملٹی ڈائمینشنل پرسنیلٹی ہیں یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جناب آزم بلک صاحب جی اسلام علیکم بلک سلام صاحب آزم بلک صاحب آپ کے بہت سے کام میں نے دیکھے سنے آپ کے بارے میں بہت کچھ پتا چلا تو ہم نے آج آپ کو ادھر زحمت دی آپ تشریف لائے آپ نے فیچر ٹیکنالوجی کے حساب سے اور پاکستان کے لیے نوجوانوں کے روزکار کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے تھوہ آپ نے بڑی کمپینز چلائیں گے اور بڑا کام کیا کیا آج کا جو نوجوان ہیں اس میں اتنی صلاحیتیں ہیں کہ وہ آگے پڑے اور اپنے فیچر کو بنانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے ارننگ کر سکے جی بہت شکریہ بشارت بھائی آپ کے اتنے خوبصورت سوال کا اور اتنے اچھے تعرف کا میں بیشہ سے ہی مرتف رہا کہ جو مضافات ہیں چھوٹے شہر ہیں نسبتا وہاں صلاحیت زیادہ ہے تو آپ کے سٹوڈیو کو دیکھ کے آپ کے پروگرام کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ لاور یا اسلام آباد کا کوئی سٹوڈیو نہیں ہے گجرہ والا میں بیٹھ کے اتنے اچھی آپ پروگرام کر رہے ہیں تو محصر اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے تو بہت زیادہ امید ہے پاکستانی جوتھ کے ٹیلنڈ پہ اور میں نے جو میں بنیادور پر شائر ہوں اور ٹرینر ہوں میں سر اپنے بیٹے عرض شازم کی وجہ سے میں نے سوچھ کیا اپنا کیریئر کیونکہ اس نے آئی ٹی کمپنی بنائی تھی آج سے چھ سال پہلے جب وہ اٹھارہ انیس سال کا تھا تو اس نے بنائی تھی جسٹ پرائیس کے نام سے ایک کمپنی جو کمپیرزن ویب سائٹ تھی وہ نہیں چلی تو پھر اس نے اجاد لے بنائی کہ میں نے کمیونٹیز کو جوڑنا ہے دنیا بھر میں پاکستانی یوتھ کا جو ٹیلنڈ ہے اس کو شوکیس کرنا ہے اور دنیا بھر کی آئی ٹی کمپنیوں کو پاکستان میں مدو کرنا ہے تو یہ پچھلے سال سال فیچر فیسٹ کر رہا ہے اسلام آباد میں ابھی لاہور میں ہوا اور اس میں میں جو کامیابی ملی جو سعودیہ سے کمپنی آئی تھی آئی ٹی کمپنی ہیں ان کے پاس سرمایہ تھا ہمارے پاس صلاحیت تھی تو ہمارے جو معاہدے ہوئے وہاں پہ اس ایونڈ کے دوران ہی سو ملین ڈالر کے اور پچھلے ہفتے جو سعودی پرنس فاہد بن منصور السعود آئے تھے ہماری اس کمپنی اور میرے بیٹے کے دعوت پہ تو انہوں نے بھی اسلام آباد میں لانچ کیا پاک سعودی ٹیک آوس اس کے نتیجے میں انشاءاللہ پانچ ہزار نوکریاں نکلیں گی اور ایک سو ملین ڈالر کی پاکستان میں نسٹومنٹ آئے گی اچھا آزم صاحب بڑی دیر سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں حکومتی لیول پہ بھی عام بھی کہ وہ جی بائٹ سے بہت ایڈ آ رہی ہے بڑے پروگرم بن رہے ہیں اتنے لوگوں کو نوکریاں ملیں گی اتنے لوگ اسٹیبلش ہوں گے ہم دیکھتے ہیں بعد میں یہ کاغذوں میں ہی رہ جاتا ہے یا پریکٹیکلی بھی اس پہ کچھ ہوتا ہے بڑا اہم اپنے سوال کیا پورے ایک اہد کو آپ نے اس میں منظر منا دی ہے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ جو ہمارے ہاں انفرچنلی لیول پہ کام ہوتے ہیں وہ زیادہ دکھاوے کے ہیں لیکن جب ایک پرائیویٹ کمپنی کسی پرائیویٹ کسی پرائیویٹ کسی معایدہ کرتی ہے تو اسے ڈیلیور کرنا پڑتے ہیں کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کچھ ڈیلیور کریں گے تو لوگ آپ کو پی کریں گے اب جو سعودیہ سے کمپنی آئی تھی وہ ٹیک کمپنیز تھی انہوں نے جن پاکستانی کمپنی کے ساتھ معایدہ کیا تو دونوں نے کچھ نہ کچھ دینا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر میں میرا نہیں خیال کہ لوگ کاغذی معایدہ ہوتے ہیں اس میں عمل ہوتا ہے ملکہ کاروائی والی چیز نہیں ہوتی یہ پریکٹیکل ہی ہوتا ہے آپ دیکھیں نا پرائیویٹ جاؤز میں لوگ کام کرنا پڑتا ہے سرکاری نوکریوں میں لوگ وظیفے لیتے ہیں تو اسی طرح ہی فرق ہے ابھی آپ دیکھیں میں نے پچھلے ہفتے ایک مثال دی تھی کہ نعیم سکندر ایک نوجوان ہے اسلام آباد میں بتیس سال کے عمر ہے اس کی اور وہ پوڈ کاؤسٹ کرتا ہے ابھی کے طرح بہت اچھا انکر ہے اس نے ایمازون پہ ایک سٹور منایا تھا جس کا نام تھا بریس لیٹ وہ اس نے ساڑھے تین سو کروڑ کا بیچا اگر کسی کوئی یقین نہیں آتا گوگل کر لے اسے جا کے مل لے اس نے سو کروڑ سے ایف سیون مرکز میں پلازہ خرید ہے اس میں اس کا آفیس ہے اگر ایک پاکستانی نوجوان اپنے دو تین سال کوشش سے ساڑھے تین سو کروڑ کا ایک سٹور جو کہ فیزیکل ہی نہیں ہے پرانے لوگوں کو یقین نہیں آئے گا تو وہ بیچ کے اتنا سرمایہ ذرہ وظہر پاکستان لاسکتا ہے تو اب سوچیں گے مارے یوت کیا نہیں کر سکتی اس کی ایک اور دلیل ہے دنیا بر میں پاکستانی نوجوان تیسرے نمبر پر مانے جا رہے ہیں فری لانسنگ میں جو آن لائن ڈالر کمارے ہیں اب یہ دنیا بر کے اداروں کا ڈیٹا ہے صرف ہمارا نہیں تو اگر پاکستان نوجوان میں اتنی صلاحیت ہے اور انہوں نے منوایا ہے خود سے بغیر کسی سرکاری سرپرستی کے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کم ایسا ملک ہیں جس میں ایک صریح نوجوانوں کی ہے اور ان نوجوانوں کی جن میں صلاحیت ہے اچھا ہم انہوں نے سو کوئی رستہ نہیں دے پائے تو یہ میری جنریشن کا قصور ہو سکتا ہے نوجوانوں کا قصور نہیں ہے آپ دیکھیں آن لائن کتنے لوگ کمارے ہیں اور آن لائن ڈالر کمارے ہیں آپ روح آئے دن دیکھتے ہیں اور یہ سوشل میڈیا کا ریولیشن ہے جو ابھی پاکستان کو مہاشی خوشحالی تک لے کے جائے گا اس میں ہم پتانے لوگ شاہیت اتنا رول نہ دا کر سکیں جو نئی نسل کریں اچھا عظم صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں یوت جو ہے ہماری بڑی پریشان ہے وہ ہر بچہ جو ہے وہ پاسپورٹ آت میں اٹھائے ہوئے ہیں اس کی خواہش ہے میں باہر چلا جاؤں باہر جا کے کام کروں کیا مشروع آپ دیں گے کہ پاکستان میں رہ کے سوشل میڈیا کے حوالے سے ان کے لیے کتنی اپورٹیونٹیز ہیں باہر جانا ضروری ہے یا نہیں ہے کیا کہیں گے آپ صاحب بلکل آپ نے سیفر معایا انہیں یہ یقین آجانا چاہیے کہ دنیا ایک گلوب ہے آپ یہی بیٹھ کے امریکن کمپنی میں نوکری کر سکتے ہیں اچھا آپ کوئی یقین نہ آئے تو ابھی یوٹیوب پہ جائیں اور لکھیں کہ میں ایک لاکھ روپے مہانہ آن لائن کیسے کما سکتا ہوں تو سرچ انجن میں سو ویڈیو کھل جائے گی جو لوگ کمار ہیں اور وہ اصل کہانی ہیں اچھا جب وہ ساری سٹوریز آپ سنگھ رہے ہوتے ہیں کامیابی کہ اب مجھے دیکھتے ہیں میرے بیٹے نے مجھے فارچونر گاڑی گفٹ کی ہے اپنی آن لائن کمائی سے جبکہ میں نے سات سال پہلے اس کی کمپنی کے لیے اپنی کرولا بیچی تھی اور آج اس نے مجھے دس گناہ زیادہ قیمت کی گاڑی دی تو اگر ہم میری سٹوریز انہوں نے یہاں امپریس ہو رہے ہیں تو اب خود مسال کیوں نہیں بنتے میری طرح ہزاروں لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بچوں نے ان کے لیے اتنا کمائے اور صرف ان کے لیے نہیں ملک میں بھی پیسے آ رہے ہیں جو بھی نوجوان فری لانسنگ کے ذریعے ایک ڈالر پاکستان میں لارہے ہیں وہ پاکستان کا موسن ہے وہ پاکستانی مریشت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور ابھی اس مہنگائی کے سلاب کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارے بچوں کو آن لائن جا کے ڈالر کمانے چاہیے یہاں بیٹھ کے امریکہ نوکرییں کریں یوکے میں نوکرییں کریں خود جا کے وہاں جو ڈنکی لگا کے لوگ جاتے ہیں انسانی جانوں کا ضیاہ ہوتا ہے تو ان کو جاگ جانا چاہیے اب وہ دبائی چلو والا سینہ بدل گئے اب ساری دنیا آپ کے موبائل میں ہے اور جو گیجٹ آپ کے ہاتھ میں ہے یہ فیکٹری ہے اچھا اب نوجوان نسل کو آپ کا یہی پیغام ہے کہ آپ پاکستان میں رہ کے سوشل میڈیا کے طرح بہت ارننگ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے پراپر گائیڈنس چاہیے اور آپ کو اس کے لیے پراپر کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہے اس طرح بھی میں اس سے بھی اگری نہیں کرتا کہ ابھی یہ ضرورت ہے ابھی آپ جائیں آپ کے گھر میں جو خاتونے کھانا ہیں وہ کوئی بھی ریسیپی نکال گا یوٹیوب سے آپ کو بریانی بنا کے کھلا دیتی ہے پاستہ کھلا دیتی ہے اسے پرانا نہیں آتا اگر ہم یوٹیوب سے کھانے سیکھ سکتے ہیں یوٹیوب سے کمانا کیوں نہیں سیکھ سکتے آپ کو کوئی رستہ نہیں پتا چلتا آپ گوگل میں جاتے ہیں تو اب تو دلیاں بھار کا علم جو ہے وہ میں اس پہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ خاتون جو ہے وہ اپنے خامد کو کہتی میں گاڑی چلا ہوں وہ اس نے کہا ہے تو نے گاڑی سیکھی نہیں کہتی رات میں نے دو گھنٹے تو سیکھی ہے یوٹیوب سے تو یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس طرح کیا جو یوٹیوب پہ دیکھی ہوئی ڈیفرنٹ قسم کی آپ کو چیزیں ملتی ہیں کیا وہ ساری حقیقت کے قریب ہوتی ہیں اور جس طرح اس خاتون نے کہا میں گاڑی چلا لوں گی دو گھنٹے میں نے وہ دیکھ لیا کیسے چلانی ہے تو کیا ہے یہ پوسیبل ہے کہ بندہ اسی چیز کو جو دیکھتا ہے وہ بالکل حقیقت میں بھی وہی ہوتی ہے بہت اچھا آپ کا سوال ہے کہ میں اسے اگری کرتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں کی پریکٹیکلی وزڈم نالج کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اکثر صورتوں میں آن لائن آپ کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں آن لائن کمائی بسران کینوہ ایک ایپ ہے جو آپ کے موبائل میں انسٹال ہو جاتی ہے اس سے آپ موبائل پر ڈیزائن کر لیتے ہیں اپنی پوسٹیں آپ ابھی تین دن لگائیں سیکھ لیں گے اور پوسٹیں آپ پے کرتے ہیں لوگ میں خود اپنی پوسٹ بنانے کے لیے پے لوگوں کو پیسے دیتا ہوں اچھا آپ اگر ویڈیو ڈیٹنگ سیکھ لیں آپ چونکہ خود ایک اینکر ہیں آپ کو پتا ہے کتنا ایمپورٹنڈ ہے تو آپ ویڈیو ڈیٹنگ سیکھ لیں امریکہ کے کسی کمپنی کا اپنی سرفسز بیچیں آپ کی سرفسز بکتی ہیں دنیا بار میں صرف ہمیں یقین نہیں آرہا ابھی اچھا ایک پاکستان نہیں جا کے دبائی میں یا ملیشیا میں یا کسی اور ملک میں بارہ گھنٹے ٹیکسی چلا لیتا ہے لیکن آٹھ گھنٹے لیپٹاپ پر بیٹھنے تو آپ ابھی جائیں آپ کامیابی کی کانیاں پڑھیں آپ کو نظر آتا ہے سوچل میڈیا پہ کہ کتنے لوگ کمار ہیں میں تو ہروں جتنی دیکھتا ہوں مجھے نوجوانوں سے اقبال کی وجہ سے بھی پیار ہے کنہوں نے کہا تھا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر خیرت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر تو آپ جوانوں کو بڑوں کا استاد بنا کر دیکھیں تو اقبال نے کہا تھا کہ نہیں ہے ناؤمید اقبال اپنی کشتے ویرہ سے زرہ نم ہو تجھے مٹی بڑی زرخیس ہے ساکھی یقیناً یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے تو یقیناً ہمیں اپنے نوجوانوں سے بڑی ان کی صلاحیتیں ہیں ان کو کام لانا چاہیے اور اپنے ملک کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ان صلاحیتوں کا استعمال ہونا چاہیے بارال جی ہمیں بڑا اچھا لگا آزم صاحب کے آپ کے اس پہلو کو ہم نے جانا ہم کوشش کریں گے کبھی کسی اور لمبے سیشن میں اپنے نوجوانوں کے لیے کوئی ایسا سیشن کریں اور آپ کی سجیشن جو ہیں وہ ہم اپنے نوجوانوں تک پہنچائیں آپ نے آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ بڑے ماشاءاللہ منفرد سے شاعر ہیں خوبصورت سے شاعری کرتے ہیں تو آپ کی موجودکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر چند اشار آپ امرے جی ایف پی پی کے ناظرین کے لیے جی ضرور سر ایف پی کا شکریہ کہ مجھے اتنے سارے لوگوں کے ساتھ انہوں نے بات کرنے کا موقع دیا مجھے انٹریکٹ کرایا میں کہ مسال بھی دینا چاہوں گا شاعری سنانے سے پہلے کہ میں پنجابی لکھتا ہوں اپنی ماں بولی کا میں قائل ہوں کہ اپنی مادری زبان میں لکھنا چاہیے لیکن باقی زبانوں سے بھی محبت کرنی چاہیے کیونکہ ساری زبانیں جوڑتی ہیں کوئی زبان بری نہیں ہوتی تو میری دو کتابیں ہیں اور میں نے وہ ساری زنگی مشاعریں بھی پڑے اور وہ کتابیں بھی تقسیم کی لیکن مشاعر کے طور پہ وہ شناکت نے بنی جو میری ایک تین منٹ کی ویڈیو کو دوست نے بنائی جی پنجابی ایک غزل تھا ریلی جی میں پیش کرنا کہ آؤ اور علکے قسمہ کھائیے آؤ اور علکے قسمہ کھائیے لگیاں دی لاجتوڑ نبھائیے تے آپو اپنیاں گرزان چھڑ کے جیون دا منشور بنائیے تے جڑی شے ہمیشہ نہیں رہنے او دے نالنا سانج بنائیے تے رو دا ورکہ لیکن دے لئی رو دا ورکہ لیکن دے لئی پنڈا آزم کلم بنائیے واہ واہ جی باہ واہ جی باہ آزم صاحب بہت زبردست انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ہم آپ کو تکلیم دیں گے جہاں سے ہم سپیشلی آپ کی شائری کے حوالے سے کتنے خوبصورت آپ کے شہر ہیں آپ کی شائری آپ کی جو لکھی ہوئی کتابیں ہم ان کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کی جو آپ کو جاننے والے ہیں جو آپ کے پڑھنے والے ہیں ان سے بھی ہم کچھ کمنٹ صاحب کے بارے ملیں اور اس پروگرام کو لے کے چلیں گے ہمیں بڑا اچھا لگا آج کے اس پروگرام میں آج کے منفرد مہمان جو ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ تھے اور آپ نے جس طریقے سے نوجوانوں کو گائیڈ کیا اور آپ کے پاس جو سکل ہے جس طریقے سے آپ نوجوانوں کو لے کے آگے چلنا چاہ رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے کام جس طرح آپ نے اپنے بیٹے کی ٹریننگ کی اس کو بھی اسٹیبلش کیا وہ آگے دوسرے لوگوں کو اسٹیبلش کر رہے ہیں تو ہمارے معاشرے میں اگر ایسے لوگ ہوں تو یقیناً ہمارے لئے بڑا سر بھائیا ہیں ناظرین ہمارے آج کے منفرد مہمان پروگرام میں ہمارے آج کے مہمان جناب آزم ملک صاحب ہمارے ساتھ تھے ان سے ہم نے گفتگو کی ان سے ہم نے بہت سی باتیں سیکھی خوبصورت شاعری بھی سنی انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ہم آزم ملک صاحب کے ساتھ پھر ہوں گے اپنے میزبان و بشارت حسین کو یہیں سے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات افراد کے لئے خوش خبری الشفا فیوچر ہاسپٹل گجرامالہ لا رہا ہے بالوں کے مسائل کے حل کے لئے دنیا کی بہترین امریکن اور یورپین ٹیکنالوجی ان ٹیکنالوجیز کی مدد سے آپ کمزور اور گرتے ہوئے بالوں سے بغیر کسی درد اور سائیڈ افیکٹ کے مستقل نجات حاصل کر سکتے ہیں تو اگر آپ بالوں کے مسائل سے پریشان ہیں تو دیر نہ کیجئے ابھی ہمارے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں Al Shifa Future Hospital We offer more than your imaginations